اس ڈرامائی جو سانیہ ہوا اسے بیان کرنے سے پیشتر میں یہ ارز کر دوں کہ جب تمام کام مکمل ہو گیا پورٹریٹ بھی اور سربرک بھی اور چوبیش خاکے بھی تو نیشنل سینٹر لاہور میں ایک بہت بڑی تقریب ہوئی اور اس سادکینی ایڈیشن کا افتتاح ہوا جس میں محترم احمد عدیم قاسمی صاحب نے صدارت کی ظاہر ہے کہ سادکین صاحب مہمان خصوصی تھے ان کے علاوہ امجد اسلام امجد تھے یوسف کامران تھے دو تین اور لوگ بھی تھے اور وہاں پہ سادکین نے باقاعدہ اپنے ہاتھ سے خطاتی کر کے ایک چھوٹا سا مضمون میرے بارے میں پڑھا جس پر مجھے آج بھی بہت ناز ہے کہ پاکستان کا اتنا بڑا افتر کے سب سے بڑا مصبر جو ہے اس نے جس طرح میرا حوصلہ بڑھایا میں وہ نہیں ہوں جو انہوں نے بیان کیا یہ ہم بعد میں بیان کریں گے تو قصہ مختصر جب چوبیس خاک مکمل ہو گئے تو پوٹریٹ کی باری آئی مجھے سامنے بٹھا لیا اب مجھے بٹھایا ہوا اور پینسل سے کچھ میری پیمائشیں وغیرہ یوں کر کے کر رہے ہیں کبھی کسی انگل سے دیکھتے ہیں کبھی کسی انگل سے دیکھتے ہیں اور پھر زگدم وہ پینسل جو تھی بال پوائنٹ تھا اب وہ رکھ دیا ہے کہنے دار صاحب آج درزل انگلیوں میں حسن کے شرارے نہیں ہیں تو پھر کبھی سے ہی اب میں نے کہا کہ یہ شرارے اب کہاں سے لائے تو باہر طور اگلے ہی روز کچھ شرارے مجثر آگئے اور انہوں نے دو دن میں بہت باریکی سے کیونکہ بال پوائنٹ باریک ہوتا ہے تو اس سے بہت تفصیل سے انہوں نے پورٹریٹ بنائی اور ایک دو مرتبہ انہوں نے کہا کہ آپ کی ناک قدر لمبی ہے تو اس کو بنانے میں ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے اور آنکھ کا زاویہ بھی درست نہیں بیٹھ رہا بہرحال وہ پورٹریٹ مکمل ہو گئی اس کے بعد آخر میں سرورک بننا تھا وہ سرورک انہوں نے بنایا اس کی تفصیل میں بعد میں بتاتا ہوں اور بہت ہی خوبصورت سرورک تھا اس کے اوپر بہت محنت کی اچھا اس کے دوران ایسے ہی کیونکہ میں پندرہ بیس وہ مارکر لے آیا تھا تو میں نے کہا کہ حضور وہ جی چاہاں کبھی یہ بھی استعمال ہو جائے دو چار رنگوں کے مارکر میں نے کہا کہ ان کو استعمال نہیں کیے کریں گے آپ کہنے دارزہ اگر آپ کے بعد سو ٹائیاں ہوں اس کا یہ سوڑی مطلب ہے کہ ایک سوٹ کے ساتھ سب ہی پہن لیں تو وہ مجھے اپنی ہماکت کا احساس ہوا تو وہ سرورک بن گیا وہاں پہ ایزل پہ رکھا تھا کہنے کہ لے جائیے اسے مرنو بھائی نے یہ کہا تھا کہ مجھے دکھانے سے مجھے پہلے دکھا لینا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں سب ہی دوستوں تھے وہاں پہ کٹھے ہوتے تھے کہ ہم پہلے دیکھیں گے پھر اس کو گھر لے جائیے گا میں نے کہا کہ صبح لے جاؤں گا انہوں نے کہا ٹھیک اگلی صویر گیارہ وجہ قریب میں گیا ہوں صبح گیارہ بجے اور ان کا جو کمرہ تھا وہ مقفل تھا تو میں نے یوں ہی وہ ایک تھوڑی سی انچائی تھی وہاں پہ پاؤں ٹکے کھڑکی سے اندر جھانکا اور وہاں جس ایزل پر وہ سرورک پڑا تھا پینٹنگ پڑی تھی پینٹنگ نہیں تھا اب میرا دل بہٹھ گیا اگر وہاں نہیں تو کہاں ہے آتھ گھنٹے کے بعد سادکین صاحب آگئے مجھے دیکھا اندر لے گئے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور میں قطعی طور پہ یہ ننشن نہیں کر کہ بھئی حضور وہ پینٹنگ کہاں گئی اور ظاہر ہے کہ وہ بھی آگاہت ہے تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں تارزاہب آپ بہرانی میں مفتدہ ہیں کہ وہ تصویر کہاں گئی تو میں نے کہا جی آپ فرمائیے کہاں گئی تو کہنے لگے کہ آپ نے وہ میری ربائی سنی پھر انہوں نے وہی پنجابی ربائی سنائی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں شیشے کے شوکس میں بند کر کے دیکھوں مسلسل دیکھوں تو کہنے لگے کہ یہاں بھی ایک ناظنین ہے آجائب گھر میں کام کرتی ہے تو ایک روز اس کی سہلی میرے پاس آئی تو کہنے لگے سادکین صاحب ایک منٹ کے لیے آپ چلیں اور وہ آپ کو بلا رہی ہیں تو میں گیا تو انہوں نے آجائب قرد کے اندر ایک شوکس تھا شیشے اس میں وہ بنی ٹھنی بہت ہار سنگار کے ساتھ بیٹھی تھی یوں کر کے اور انہوں نے کہا کہ سادکین میں نے آپ کی جو روائی ہے اس کو تصویری شکل دے دی تو دار صاحب اب ایسی خاتون جس نے اپنے آپ کو شیشے کے شوکس میں بند کر کے میری روائی کا روپ اختیار کیا کیا میں اس کو انکار کر سکتا وہ آج صبح ہو آئی اور آج تک اس نے کوئی چیز نہیں مانگی تھی تو انہوں نے کہا کہ سادکین مجھے یہ پینٹنگ بسن تو وہ لے گئی اب میں بیٹھا ہوں تو کہنے لگے رنجیدگی کی کوئی بات نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں انگلیاں سلامت ہے نا جنہوں نے وہ سرورک بنایا تھا اور باقی رنگ بھی ہے کینوز بھی ہے دوبارہ بن جائے گی اور اس میں ایک دو خامیاں تھی اس میں نہیں ہوں گی چنانچہ انہوں نے دوبارہ میرے سامنے اس سرورک بنانا شروع کر دیا اور وہ ہمیشہ میں اور وہ اکیلے ہوتے سے صبح بنا دیا تین چار روز لگے اور مجھے ایک اس کا یاد ہے کہ کولر چل رہا ہوتا تھا ایسی نہیں تھا ان کے کمرے میں تو کہنے لگے یہ کولر بند کر دیجئے میں نے کولر بند کیا تو وہ بنانے لگے مارکر کے ساتھ تو کہنے لگے وہ جو ہے نا کہ سریر خامہ نوائے سروش نہیں ہے یہ سریر خامہ سنیے اور وہ اس کے ساتھ گسٹ جو تھی اس کی آواز کمرے میں بونج رہی تھی تو کہنے لگے یہ ہے سادکین کے سریر خامہ کی آواز خواہدین حضرات وہ تصویر مکمل ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کمرے سے باہر چلے جائیے رات کا وقت تھا تو میں نے کہا کہ لو بھئی یہ بھی کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے لیکن انہوں نے کہا تھا میں باہر چلا گیا پھر خالد آیا کہ آ جائیے میں اندر گیا ہوں تو وہ جو کمرہ تھا میں آپ سے بیان کر چکا ہوں پھر چھوڑا تھا تو اس کے ذرا سے ادھر جہاں پہ انہوں نے اپنا گدہ بچھایا ہوا تھا سونے کے لیے وہاں میں نے دیکھا اور میں نے کیا دیکھا اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی جو ہے یاد ہے اور اس یادوں کے ان کے دیئے جو ہیں ان کی جو شما کی روشنی اب بھی میرے دل میں جل ملاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی